پارٹ کے اندر ہم نے لگائی تھی دونوں ہی سوک چکی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جبکہ مٹی کی جو اوپر سے کلر ہے وہ سفید ہو چکا ہے کیا وجوہات بنی ہیں یہ کیوں سوک چکی کٹنگ کی سوکنے کی جو وجوہات ہمیں آ رہی ہیں یہ اس جگہ پہ لگی ہے یہ پارٹ جو ہے نیچے دوسرے پارٹ کے ساتھ تھا جب یہ تینوں پارٹ سوکنے لگے تھے تو ہم نے ایسا کیا کہ ایک پارٹ کو یہاں چھت کے اوپر شفت اسلام علیکم امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و افید سے ہوں گے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں لگے تو ویورز آج ہم آپ کو بتائیں گے فارچولا کی کٹنگ جو کہ ہم نے گزشتہ دنوں لگائی تھی کہ وہ کیسے گروہ کر رہی ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ فارچولا کی جو کٹنگ ہم نے لگائی تھی اس میں سے کچھ کٹنگ جو ہے وہ بہت اچھے سے گروہ کر رہی ہے اس کے اوپر پھول بھی را کر رہی ہیں اور جبکہ اس میں جو ہم نے کٹنگ لگائی تھی لیدہ پارٹ کے اندر ان میں سے کچھ کٹنگ جو ہے وہ سوک چکی ہے اس کے سوکنے کی کیا وجہ بنی ہے وہ کیوں سوکی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو ٹچ کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو بروقت جو ہے وہ پہنچے ویورز پہلے ہم آپ کو جو کٹنگ جائے آپ کو میرے پیچھے نظر آ رہی ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں اس کے بارے مکمل بریف کرنے کے بعد ہم آپ کو دوسری جو کٹنگ ہے جو ہوکے سوک چکی ہے اس کے بارے میں بھی ویورز یہ وہ پلانٹ ہے جسے ہم نے چھت کے اوپر جو ہے وہ شفٹ گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر دوپ ہے دوپ کی وجہ سے یہ سورج کی کنے جو ہیں اس کے اوپر ڈریکٹ پڑھ رہی ہیں یہ سورج کی کنے اس کے اوپر جو ہے وہ ڈریکٹ پڑھ رہی ہیں اس کو کمپلے بھی لگے ہیں اسے ارزانہ جو ہے یہاں پر پھول لگتے ہیں اس کی گروہ بھی ہے وہ جو بہت اچھے سے جاری ہے یہ پارٹ جو ہے نیچے دوسرے پارٹ کے ساتھ تھا جب یہ تینوں پارٹ سوکنے لگے تھے تو ہم نے ایسا کیا کہ ایک پارٹ کو یہاں چھت کے اوپر شفٹ کر دیا جہاں پر سارا دن جو ہے وہ سورج کی روتی نہیں رہتی ہے تو اس کی جو گروہ ہے وہ بہت اچھے سے جاری ہے کٹنگ جو کہ ہم نے گزشتہ دنوں لگائی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے سوکنے کی کیا وجوہات بنی ہے یہ کیوں سوک چکی ہے جبکہ ہم نے ایک اور پارٹ چولا کی کٹنگ لگائی تھی جو کہ ابھی تک ہری ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ کو ساری صورتحال بتاتے ہیں کہ اس کے سوکنے کی کیا وجہ بنی ہے پارٹ جو ہے نیچے دوسرے پارٹ کے ساتھ تھا جب یہ تینوں پارٹ سوکنے لگے تھے تو ہم نے ایسا کیا کہ ایک پارٹ کو یہاں چھت کے اوپر شفٹ کر دیا جسے ہم نے چھت کے اوپر شفٹ کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر دوپ ہے دوپ کی وجہ سے یہ سورج کی کرنے جو ہاں اس کے اوپر ڈریکٹ بار رہی ہیں ویورز اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس فارچولا کی کٹنگ تھی جو کہ ہم نے گزشتہ دنوں لگائی تھی یہ دو ہنگنگ پارٹ کے اندر ہم نے لگائی تھی دونوں ہی سوک چکی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جبکہ مٹی کی جو اوپر سے کلر ہے وہ سفید ہو چکا ہے اس کے ساتھ ہم نے ایک یہ ریڈ روز کی کٹنگ لگائی تھی جو کہ بہت اچھے سے گروک آ رہی تھی گزشتہ دنوں لیکن اس وقت وہ بھی سوک چکی ہے جبکہ اس کے ساتھ جو منی پلانٹ کی کٹنگ ہے وہ اچھے سے گروک آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے پتے جو ہیں وہ بہت اچھے سے جو ہے وہ کھلے ہوئے ہیں صاف سترے ہیں بہت اچھی اس کی گروہ ہے وہ جاری ہے جبکہ اس کی جو وجوہات بنی ہے فارچولا کی کٹنگ کی جو یہ گروہ نہیں کار رہی سوک چکی ہے اس کی کیا وجہ بنی ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ فارچولا کی کٹنگ کی سوکنے کی جو وجوہات ہمیں آ رہی ہیں یہ اس جگہ پہ لگی ہے جہاں پر سورج کی جو روشنی ہے وہ ڈریکٹ اس جگہ پہ نہیں پڑتی یہ اس کے اوپر جو ہے وہ چھت ہے تو یہاں پر سورج کی روشنی جو ہے وہ سیدھی نہیں آ رہی تو جبکہ جو دوسرا پلانٹ ہم نے آپ کو پہلا لگایا جس کے اوپر پھول بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لگے ہوئے ہیں تو وہ اچھے سے گروہ بھی کر رہا ہے وہ ہم نے دوب کے اندر رکھا ہے جب یہ تینوں پارٹ سوکنے میں لگے تھے شروع سٹارٹ میں تو ہم نے ایک کو اوپر چھت کے پاس شفٹ کر دیا تھا جہاں پر اس کی جو گروہ ہے وہ جاری رہی جبکہ یہ جو نیچے دو بوتنیں تھی جن کے اندر فارچولا کی کٹنگ لگی تھی یہ سوک چکے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ جو ویڈیو ہم نے بنائی ہے جس میں ہم نے آپ کو فارچولا کی کٹنگ سوک دکھائی ہیں جس میں وہ سوک چکی ہے اور جو ابھی بھی ہری ہے اس کی ہم نے وجوہات بھی آپ کو بتائی ہیں تو آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ہمارے چینل کو نازمی سبسکرائب کیجئے گا اگلی ویڈیو تاکھ ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم